بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو خاص ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری نہ دیکھی یا سکپ کر دی تو آپ بہت سی معلومات سے محروم ہو جائیں گے تو بلا تاخیر میں کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آغاز کروں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے ساتھ مبالک ہیں جو تین گھنٹوں یا تین دن میں ویزا ایشو کرتے ہیں وہ بھی بغیر ڈاکومنٹس کے بغیر اپوائنٹمنٹس کے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا مد بولیے گا کہ میری آر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے تو دوستو سب سے پہلے جس ملکہ میں تذکرہ کروں گا وہ ہے بیرین آپ سب ہی بہت خوبی جانتے ہیں کہ بیرین ایک گولف کونٹری ہے یہ میڈل ایسٹ میں ہے اور اس کا ویزا پروسیس جو نارمل ہے وہ ہے تین دن کا اور کچھ کیسز میں اپ ٹو فائی ورکنگ ڈیز بھی لگ سکتے ہیں اس ویزے پر آپ دو ہفتے بیرین میں سٹے کر سکتے ہیں اس میں آپ تین ماہ کا ملٹیپل انٹری ویزٹ بھی لے سکتے ہیں اس کی فیز تھوڑی زیادہ ہوگی اور اس کی ویزا فیز آپ نے دو اسو میں پی کرنی ہوتی ہے ایک بار اپلائی کرتے وقت اور دوسری بار ویزا اپروول کے وقت اپلائی کرتے وقت آپ کو جو کاؤسٹ آئے گی وہ چار بیرینی دینار ہیں جو دس ڈالر امریکن بنتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے پانچ ڈالر بعد میں پھر پی کرنے ہوتے ہیں تو فرنڈز یہ آپ کے تقریباً چوبیس ڈالر لگتے ہیں بیرین کا ای ویزا حاصل کرنے کے لیے تین دنوں کے اندر اندر تو فرنڈز اس کے بعد جو ملک آتا ہے وہ ہے ملیشیا جس کے بارے میں آپ سب بہت خوبی واقف ہیں کہ یہ ایک مسلمان کنٹری ہے تو ملیشیا کا ای ویزا آپ کو چھ ماہ کا مل سکتا ہے جس پر آپ کو انٹری صرف تیس دن کی ملتی ہے اور اس کا جو ٹوٹل پروسس ٹائم ہے وہ دو دن ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ ٹونڈی تری ڈالر ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہوتل بکنگ چاہیے ٹکٹ چاہیے اور پچھلے چھ ماہ کی بنک سٹیٹمنٹ اس میں بھی اگر آپ کے دو تین لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تو چل جائیں گے اور آپ ملیشیا کا ویزا حاصل کرنے میں کمیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو ملک ہے وہ ہے ساؤتھ امریکن ملک جس کا نام ہے سورینام ان کا ای ویزا حاصل کرنے کے لیے ان کا ویزا پورٹل اپنا نہیں ہے آپ وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ سے سورینام کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی جو ویزا کی کاؤسٹ ہے وہ ہے تھرٹی تھری ڈالرز اس میں آپ کو سورینام میں نبے دن کا سٹیپ ملتا ہے یعنی کہ تین مہینے اور اس کا پروسس ٹائم صرف تین دن ہے اور اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اس میں آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ آپ کے ہوتل کی بکنگ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کا ائر ٹکٹ اب دوستو میں ان چار ممالک کے بارے میں آپ کو آگائی دوں گا جن کے ای ویزا کے لیے آپ کو کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ تین دن یا تین گینٹو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے آزربائی جان تو دوستو اس کا ویزا پروسس ٹائم وہ تین گینٹو سے لے کر تین دن تک ہے اگر آپ ارجنٹ اپلائی کریں گے تو ویزا آپ کو تین گینٹو میں ایشو ہوگا اس کی فیس ہے پچاس ڈالر اور اگر آپ نارمل اپلائی کریں گے تو اس کو تین دن لگ جائیں گے اور اس کی فیس ہے پچیس ڈالر تو دوستو اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ویزا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اکیلے بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹس کوئی بنگ سٹیڈ بنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ ویزا آپ کو تین گینٹو یا تین دن میں مل جائے گا حضربائی جان کا ویزا آپ کو تین مہینوں کے لیے ملتا ہے لیکن انٹری آپ کو ایک مہینے کی ملتی ہے اس کے بعد جس ملک کا نمبر ہے وہ ہے تاجگستان یہ بھی ایک سنٹرل ایشن ملک ہے تو دوستو ایران کون بات یہ ہے کہ اس کا جو ویزا پروسس ٹائم ہے وہ صرف ایک گینٹہ ہے اور وہ بھی بغیر کسی ڈاکومنٹ کے آپ کو ون آور میں یہ ویزا مل سکتا ہے اور تاجگستان کی ویزا کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے صرف اور صرف پچاس یو ایس ڈالر تو دوستو یہ ویزا تین مہینوں کے لیے ویلڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو جو انٹری ملتی ہے وہ ملتی ہے دو ماہ کی اور یہ ای ویزا لے کر آپ قانونی طور پر تاجگستان میں سٹے کر سکتے ہیں اور یہ جو ویزا پروسس ٹائم ہے وہ ہے ایک گینٹہ اور فرنڈز اس کے بعد جس ملک کا نام آتا ہے وہ ہے ویتنام اور ویتنام ایک فور ایسٹرن ملک ہے اور دوستو اس کا ویزا بھی آپ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے بغیر کسی بینک سٹیٹمنٹس کے لے سکتے ہیں دا فیس اس کی فیس صرف اور صرف پچیس ڈالرز ہے اور اس کا پروسس ٹائم ہے تین ورکنگ ڈیز تین دنوں میں آپ کو ای میل کے ذریعے یہ ویزا مل جاتا ہے تین ماہ کا یہ ویزا ہوتا ہے لیکن آپ کو انٹری صرف تھرٹی ڈیز کی ملتی ہے تو دوستو اس کے بعد جس ملک کا نمبر آتا ہے وہ ہے کمبوڈیا اور کمبوڈیا کا بھی آپ کو ای ویزا میرے دوستو ملتا ہے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے بغیر سٹیٹمنٹ کے اور وہ بھی صرف اور صرف تین دنوں میں اور جو اس کی ویزا کی کاؤسٹ ہے ویزا کی فیس ہے وہ صرف اور صرف چھتیس ڈالر تھرٹی سکس ڈالرز ہیں ویزا دوستو آپ کو تین مہینے کا ملتا ہے لیکن جو انٹری آپ کو ملتی ہے وہ صرف تھرٹی ڈیز کی ملتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بعد میں ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں اور آپ وہاں تقریباً دو سال تک کے لئے سٹے کر سکتے ہیں اور دوستو یہ جو چار ممالک میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں ان میں سے کسی کے لئے بھی آپ کو نہ بنک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی سے اپوائنٹمنٹ بنوانے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھے سات ممالک جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سات ممالک ہیں جن کا ویزا آپ تین دن یا تین گھنٹو میں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی بڑی ڈاکومنٹ اور سٹیٹمنٹ کے اور ان سب کی فیس بھی میرے دوستو بڑی ہی مناسب ہے اور ویزا بھی آپ کو کسی بھی تگھو دو اور پیشانی کے بغیر مل سکتا ہے اور یہ ویزا کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے کوئی تینی بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اور دوستو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی اور آپ ان میں سے کس ملک میں جانا پسند کریں گے اور جو میرے ریگلر اور جنویک ویورز ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو ریگلر دیکھتے ہیں ان پر کومنٹ کرتے ہیں ان کو سرہاتے ہیں اور مجھے دونسو بھی نوازتے ہیں بہت بہت شکریہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات پرارٹی میں دیے جائیں تو آپ میرے چینل کی ممبرشپ اثر کر لیں دوستو عزیز یوکی ویلاغز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو کانڈلی سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور گنٹی کا بٹن بھی دبانا مات بولیے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے تو دوستو آج جمعہ کا دن ہے یہ بڑے ہی مبارک رحمت و برکتوں والا دن ہے آپ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کو شاد و عباد رکھے اور اپنے سوا کسی کا متاج نہ کرے اب اپنے بھائی محمد زہد کو دیجئے اجازت اس پیغام کے ساتھ کے نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے سبیل الدموع سبیل مریح